اور اب آئیے بدائیوں کی سرزمین پر چلتے ہیں ہم تمام تازدار اہل سنت کے چاہنے والے ہیں تازدار اہل سنت کہتے ہیں کہ مفتی بے نصیر کہتے ہیں جس کی کوئی نصیر نہیں مفتی بے نصیر کہتے ہیں اور پیر روشن زمیر کہتے ہیں مفتی بے نصیر کہتے ہیں اور پیر روشن زمیر کہتے ہیں اور جو ہے نائبِ حضورِ غوث جو ہے نائبِ حضورِ غوث ارے اس کو عبدالقدیر کہتے ہیں جو ہے نائبِ حضورِ غوث اس کو عبدالقدیر کہتے ہیں اور آئیے میں تھوڑا آپ کو بتاؤں جب میں نے نام عبدالقدیر کا لیا تو میں آپ کو تھوڑا یہ بھی بتا دوں کہ عبدالقدیر کون ہے یہ تازدارِ اہلِ سنت میرے پیر و مرشد الشاہ محمد العمیز سالم القادری رحمت اللہ تعالیٰ کے والدِ گرامی ہیں اور یہ ایسی بیسی شخصیت نہیں ارے یہ تو وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے حضورِ غوثِ آزم نے گلا بھیجا ہے جس کے لیے حضورِ غوثِ آزم جو تمام بلیوں کے تازدار ہیں اگر وہ چاہے تو جس کی بلاہے چاہے چھین سکتے ہیں اور جس کو چاہے بلاہے تدا کر سکتے ہیں اس غوثِ آزم رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضورِ قادری دولہ بغدار شریف آپ کے عرصے مبارک میں جایا کرتے تھے ایک بار آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو آپ نے بغدار شریف کی سرزمین پر اپنے شہزاد دان کو حکم دیا کہ جاؤ اس بار بدائیوں سے عبدالقدیر آپ بشارت دے رہے ہیں کہ بدائیوں سے عبدالقدیر ہمارے عرص میں حاضر نہیں ہوئے ہیں جاؤ ہماری طرف سے ان کو یہ توفہ لے جاؤ اور ان کی تیمار داری کرو ان کو دیکھ کر آؤ اور پھر اس کے بعد حضورِ غوثِ آزم نے پھر اپنے ایک خادم کو بھیچا اور بغدادِ مولا سے حضورِ عبدالقدیر قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر بغداد شریف سے آکر گلاف چڑھا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ کے دادا عبدالقدیر کے دادا صحف اللہ المسرول جن کا نام حضرتِ علامہ فضلِ حسولِ بدایولی ہے بہت بڑی سخصیت ہے اس ہندوستان میں جب بدعقیدتی کا فضلہ فیلا جب بدعقیدتی کا دور آیا تو اس کا نام اس وقت میں اسمالیت کہا گیا اہلِ علم موجود ہیں اور میں یہ اللہ کے حبیب کے صدقے میں اللہ کے حبیب کے صدقے میں اپنے پیر و مرشد کے طلبوں کا بوسہ لیتے ہوئے اس بات کو کہہ رہا ہوں جب اس ہندوستان میں بدعقیدتی کا فتنہ پھیلا اس کا نام اسماعیلیت تھا دلی کے تخت پر بادشاہ شاہ زفر بیٹھے ہوا تھا بادشاہ شاہ زفر کے پاس دلی کے علماؤں نے ایک فتوہ بھیجا اور کہا کہیں بادشاہ سلامت یہ کیا ہے اس ہندوستان میں یہ کیا چل رہا ہے تو اس وقت کے حاکم ہندوستان شاہ زفر نے کہا کہ اس کا حل نکالا جائے گا اور جب حل نکالا گیا آپ نے بادشاہ سلامت نے بادشاہ شاہ زفر نے اگر اس ہندوستان کی سرزمین پر اس فتوے کا حل نکالنے کے لیے اگر کسی کو منتخب کیا تو وہ سرزمینِ بدایوں پر رہنے والا اللہ معافظِ حصولِ بدایونی ہے اور اللہ معافظِ حصولِ بدایونی نے جب اس فتوے کو پڑا تو آپ نے کہا کہ ارے یہ اسماعیلیت نہیں ہے یہ اسماعیلیت نہیں ہے بلکہ یہ بہابیت ہے عبدالبہاب نزدی جو ریاض میں پیدا ہوا ہے یہ اس کا فتنہ ہے یہ اسماعیلیت نہیں بلکہ یہ بہابیت ہے تو حضرات ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ ہمارے عقیدے کو کوئی چھین نہیں سکتا یہ ہمیں کسی کی خیالات میں نہیں اور اس کے رد میں تازدارِ اہلِ محضور اللہ معافظِ حصولِ سیف اللہ المحصولِ نے اگر کوئی کتاب لکھی اس ہندوستان کی سرزمین پر اگر کوئی کتاب اس فتنہِ بہابیت کے رد میں لکھی گئی ہے تو میں دعبے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اس کا لکھنے والا اور اس کتاب فتنہِ بہابیت کا رد کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میرے پیر کا دادا پردادا سیف اللہ المحصولِ اللہ معافظِ حصولِ بدایونی ہے بہرحال سب سے پہلی کتاب ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ دنیا کے اندر ابھی کوئی کتاب نہیں لکھی گئی اللہ معافظِ رسول سیف اللہ المسرول بدایونی نے جو کتاب لکھی اس کا نام ہے سیف الجبار سیف کے مانے آتے ہیں تلوار کے سیف کے مانے آتے ہیں تلوار کے اور جبار تو میرا پروردگار ہے اللہ کی تلوار اگر اللہ کی تلوار کوئی اٹھی ہے تو اس ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اگر کسی نے اس پر رد کیا ہے سب سے پہلا جملہ بولا ہے سب سے پہلی کتاب لکھی ہے تو اللہ معافظِ رسول بدایونی نے لکھی لوگ ہمارے عقیدے کو دیکھتے ہیں ارے یہ بدایوں والے یہ ہو گئے یہ وہ ہو گئے یہ سب کے ساتھ ہوتے ہیں ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں ہمیں کسی سے کسی کی بھیگ یا خیرات میں نہیں بلکہ ہمارے پیر میں ہمیں براست میں سندیت عطا فرمائی ہے ہمیں براست میں قادریت عطا فرمائی ہے حضراتِ محترم ہمارا عقیدہ اتنا کمزور نہیں کہ جو چاہے وہ ہمارے عقیدے کو چھین لے یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے اور اسی سرزمین پر حضور زین العابدین کے شہزادے چھوٹے بڑے سرکار آرام فرما رہے ہیں اسی بدائیوں کو مدینہ الالیہ بھی کہا جاتا ہے اور اسی بدائیوں کو مدینہ العلم بھی کہا جاتا ہے تازدارِ اہلِ سنت کے سب سے پہلے جدی امجد اب سے آٹھ سو سال پہلے یاد رکھیں کہیں بھی معلوم کر لیں اب سے آٹھ سو سال پہلے بدائیوں کی سرزمین پر آئے وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے خاندانِ قادری میں آج تک ایسا دور کوئی نہیں گزا جس دور میں خاندانِ قادری میں ایک عالم نہ رہا ہو یہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمیں پروردگارِ عالم کا یہ ہم پر کرم ہے کہ پروردگارِ عالم نے ہمیں اگر بیعت کرایا ہے مرید کرایا ہے تو ایسی خانقہ سے کرایا ہے جس کا چرچہ بغدادِ مولا میں ہوتا ہے بغدادِ مولا میں ہوتا ہے ارے تازل تازل فعول رحمت اللہ تعالی جب بغداد شریف گئے تو حضور غوثِ آزم نے اپنے سجادہ کو بشارت دی سجادہ سے کہا کہ جاؤ آج بدائیوں سے عبدالقادر تازل فعول آ رہے ہیں اور جاؤ اپنے سہر کی سرحد پر چلے جاؤ اور وہاں سے ان کو استقبال کے ساتھ لے کر آؤ وہ دن ہے کہ آج کا دن ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چلتا چلتا رہے گا تازدار اہل سنت کے پاس وہاں کی چابی رہتی ہے آپ کو کسی سے یہ طلب کرنے کی ضرور نہیں ہے کہ ہم بدائیوں سے آگئے ہمیں کمرہ کھولنے کیلئے چابی دی جائے یہ تازدار اہل سنت کے پاس آج بھی موجود ہے بہرحال اب بات کو میں ختم کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے ہمارے باہر سے آنے والے مہمان حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر حسن وارسی صاحب میاں صاحب قبلہ تشریف لائے ہوئے ہیں